بھارت کے عرب پتی تاجر مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے آنند امبانی اور آدکہ مرچنٹ کی پری ویرنگ تقریبات میں پرفارم کرنے کے لیے معروف پاپ گلوکار جسٹن بیور نے 83 کروڑ بھارتی روپے تقریباً دو عرب 76 کروڑ 88 لاکھ سے زائد پاکستانی روپے معافضہ دیا جا رہا ہے پاکستان کی جو گلوبل اوٹلوک ہے وہ کس انداز ہے کہ یہ دہشتگردی ہے اور در ایکسٹریمیزم ہے اور در مول بھی ہے اب وہ دہشتگردی آپ کے گھلے پڑ چکی جس کے آپ پہلے بات کر رہے تھے لیکن آپ دنیا کو کنونس نہیں کر باگے کیونکہ آپ فاؤنڈر ہیں اس کے آپ نے مینفیکچر کی دہشتگردی دنیا کے لیے اور ہم نے پہلے بھی ہزاروں ہم نے شہادتیں دیئے اس میں بہت جانی مارا نقصان ہوئی اگر آپ کے پاس تھوڑے بہت وسائل دستیاب ہے اور آپ کسی اور ملک میں جا کے آباد ہو سکتے ہیں تو یہاں سے زندہ بھاگ جانے میں ہی آفیت ہے اقتدار میں آنے والی مسلم لیگ نون پاکستان کو تو کیا ہی نوازے کی اُلٹا جو کچھ حوام کے پاس تھا وہ بھی ٹاکسز اور بھاری بھرکم بلوں کی نظر ہو رہا ہے حکومت کو نا میرے خیال سے سوچنا ہوگا کیونکہ مزید ایسے نہیں چلے گا اس کا حل نکالنا ہوگا اب نہیں تو کب یہ جاننا ہوگا کہ عوام کی زندگی پہلے ہی مہنگائی نے جیرن کر دی ہوئی اللہ کے بندوں اب ایسے میرے ٹیکسوں کے تلوار چلا کر اسے یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑتی مزید مشکل نہ بنایا جائے اگر آئی ایم ایف نہ ہوتا تو یہ بجٹ اس طرح کا نہ آتا ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ایپیگن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا میں مکہ سمبانی کی چھوٹے پیٹے کے سادھی جو کی بتایا جارہ 12 جولائی کے ہوگی لیکن اس سے پہلے جو فنکشنز ہوتے اس کے اندر بولی بوٹ سیتارو کے ساتھ ساتھ دنیا کے محصہور جشتین بیبر کو بلائے گیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو پری ویڈنگ تھی جس کا فنکشن ہم بانی پریوار کے جو پیترک گاؤں یا گھر جامنگر کے اندر جہاں پہ بل گیٹ سے لے کر کے فیس بوک کے فانڈر مارک جگر بڑھ کے ساتھ ساتھ باپ سنگر ریانہ کو بھی بلائے گیا تھا جس پہ کروڑ روپے کھرچ ہو تھے اور ابھی جو جشتین بیبر کو بلائے گیا ہے ریپورٹ کے مطابق صرف اس کو ہی 83 کروڑ روپے دیے گئے جو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے جس پر کئی لوگ یہ کہہ کر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ امبانی کو اتنا سوپ چھوڑ کر کے بھارت کے گریبوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن جیسا کہ بھارت میں کہا جاتا ہے کہ ہر بھارت یہ اپنی حیثت کے مطابق اپنے شادیوں میں کھرچ کرتا ہے اور اسی لحاظ سے امبانی پریوار نے اپنی حیثت کے مطابق تھی اتنے روپے کھرچ کیا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے جو کہ کئی لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کے سامنے یہ ترک رکھتے ہیں تو دوستو آپ کے کیا سوچنا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو فرنڈز آئیے دیکھیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹسی ویڈیو کو موسیقی ویڈنگ آف ڈیئر نو ویڈنگ آف ڈیکیڈ انانتم بانی اور رادکہ مرچنڈ کی شادی کا لاسٹ سپیل سٹارٹ ہو چکا ہے ان کی کل رات کو سنگیت سیریمنی ہوئی اور بارہ جولائی کو ان کی شادی ہے مومبائی انٹیلیا میں اس سے پہلے پری ویڈنگ سیریمنیز ہو چکی ہیں اور اس میں مارک زکربر سے لے کر اور بل گیرز تک پہنچے تھے وہاں پر جام نگر اور اب سنگیت سیریمنی مومبائی میں کہا جا رہا ہے کہ جسٹین بیبر نے پرفارم کیا ہے اور جسٹین بیبر نے جو پیسہ لیا ہے اس میں بھی ٹین ملین ڈالرز بتایا جا رہے ہیں کمپیریزن کیا جا رہا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امبانی کے بیٹے کی شادی کا کنٹراسٹ آپ بھارت کے غریب سے کیوں کر رہے ہیں مطلب آپ کو ابھی یاد آنا ہے بھارت کی شادیاں پوری دنیا میں ٹاک آف دا ڈاؤن ہوتی ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے اور وہاں پر گولڈ کیسے پہنا جاتا ہے اور گولڈ کتنا ایکسپینسیو ہے تو آپ یہ سوچیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک عام کومن مین مینگو مین بھی اپنے بچوں کی شادی میں جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا پیسہ لوٹاتا ہے تو امبانی یہ سوچے کہ اوہو لوگ کیا کہیں گے تو وہ تو جتنا اس کے پاس پیسہ ہے وہ اس کے مطابق لوٹا رہا ہے امبانی کی اس شادی میں جو پیسہ سپین کیا گیا ہے وہ امبانی کی ویلتھ کے ون پرسنٹ بھی نہیں ہے بلین آف ڈالر کی یہ ویڈنگ اب اس کا انویڈیشن کارڈ ریویل کیا گیا ہے ہوئی 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 میں تانوں کی دستان یعنی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں دیکھ رہی تھی کہ CNN سے لے کر بروٹ تک جتنا انٹرنیشنل میڈیا اس نے فل فلیڈج اس انویڈیشن کارڈ کو یعنی ویڈنگ کارڈ کو اس پہ رپورٹ کیا ہے ویڈیوز بنائی ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے موجود ہے جو ویڈنگ کارڈ ہے یہ سیفرون باکس ہے اور اس کے اوپر لارڈ ویشنو کیا سکرپچر ہے صرف یہ نہیں کہ ان کی پکچرز ہیں یا ان کی آئیڈلز ہیں بلکہ اس کے ساست فریمز بنائے گئے ہیں جب آپ یہ باکس کھولتے ہیں تو اس کے اندر تو خزانہ نکلاتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک اور باکس نکلتا ہے وہ دور اوپن کرنا پڑتا ہے آپ کو اس باکس کا ایک اور باکس نظر آتا ہے اس کو جب آپ کھولتے ہیں اس میں کارڈ نکلتا ہے ایک کارڈ تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اس طرح اوپن کرتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف جاتا ہے پھر آپ کو اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نظر آتا ہے پھر اس کے اندر نیتہ امبانی کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا بھی ایک لیٹر ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگا بڑا ٹچی اور بہت سنسٹیو انہوں نے اس کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے وہ رکھا ہے کہ ہاتھ سے لکھا ہوا ایک موجود ہے لیٹر جس میں انہوں نے انوائٹ کیا اپنے بیٹے کے شادی کے بارے میں وہ کیا سوچتی ہیں یہ لکھا ہے آچہ پھر اسی کے ساتھ اس میں گفٹس بھی ہیں ایک پشمینہ شال نکلتی ہے اور وہ پشمینہ شال کشمیر سے منگوائی گئی ہے جمہو کشمیر سے بنی ہوئی جو کہ وہاں کی بڑی فیمس ہیں ایسی شال جس کے گھر بھی یہ ویڈنگ کارڈ گیا ہے اس کے لیے وہ بھی بشمینہ شال بھی گئی ہے کسی کو بلو بھیجیے کسی کو مرون بھیجیے کسی کو ریڈ بھیجیے امبانی کے ویڈنگ کارڈ پر جتنا اماؤنٹ سپینڈ ہوا ہے اس سے تو پاکستان کا ایک آدھا کرزہ اُتر جاتا لیکن وہ کیوں دیں بھئی لانی کیوں دیں آپ کو اپنا پیسہ دوستو آج ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ایک گلوبل فرم ہے اس کا نام ہے بروکری جیفریز گلوبل بروکری جیفریز انہوں نے ایک ایسٹی میٹ کیا ہے کہ بھارت کے اندر تقریباً ایک سو تیس بلین ڈالرز سلانہ شادیوں پر لگا دیے جاتے ہیں جبکہ امریکہ کے اندر ستر ارب ڈالر کے قریب پیسہ لگایا جاتا ہے اور اب جو بھارتی گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے اپنے امیر لوگوں کو کہ وہ شادیاں جو ہیں وہ بھارت کے اندر کریں بیرال the question is کہ the world started taking notice of انڈین ویڈنگز یہ ہوتا ہے کہ دنیا اب ہر چیز پہ بھارت کے نوٹس کر رہی ہے and above all انڈیا اسے کیا کہہ رہا ہے کہ انڈیا اپنی جو cultural projection ہے وہ اسے کہہ رہا ہے اس cultural projection کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو انڈین زاری بات ہے اپنی جو societal values ہیں وہ بھی export کر رہے ہیں they are showing their financial muscles بھی دکھا رہے ہیں then they are also showing their family bonds یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے آپ کو پتہ اس وقت امریکہ کے اندر ایک بحث ہو رہی ہے کہ کتنے پرشنٹ جو بچے ہیں وہ اپنے مابا کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے کلچر میں بھارت اور پاکستان کے کلچر میں مابا کو چھوڑنا جو ہے نا وہ گناہ حظیم سمجھا جاتا ہے جو انڈیا کا کلچر ایف آ اکزامپل وہاں پہ سب نے جو گھانے گھائے ٹھیک ہے گوروں نے بھی ڈانس کیا انجوائے کیا مطلب آپ اپنے ملک کو دکھانا کیسے چاہتے ہیں سو انڈینز اپنے ملک کی جو گلوبل آؤٹلوک ہے وہ اس انداز سے چاہتے ہیں ہم اپنی جو گلوبل آؤٹلوک پاکستان کی جو گلوبل آؤٹلوک ہے وہ کس انداز سے ہے کہ یہ تداشت گھردی ہے ادھر ایکسٹریم ایزم ہے ادھر مول بھی ادھر جلا دیتے ہیں ادھر مار دیتے ہیں